اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا تَسْلِيمًا فَرْمَا ہے ہم جس محفل بیٹے ہوئے ہیں محفل درد السلام کی فضائل کی محفل ہے ٹھیک ہمیں جانا چاہتے ہیں عام حالت میں عام قیفیت میں ہم درد السلام پڑھتے ہیں ٹھیک ہے مالیہ ہم نے کیا نماز میں بھی سلام پڑھنے کوئی حکم ہے یعنی آپ کا سوال صرف سلام کے بارے میں تو نہیں ہے صرف سلام کے بارے صلاح کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سلام کیا نماز میں پڑھنا ہے سلام نماز میں پڑھنا ہے کی نہیں کیا ہی نہیں حدیث کی روشنی میں جو مجھے ملا کہ دونوں تشہود میں سلام پڑھنا ہے پہلے تشہود میں جب دو رکعت نماز ہے یعنی زہر کی نماز ہے مثال کے طرح دو رکعت پڑھتے ہیں ہم جو تشہود بیٹھتے ہیں تب بھی سلام پڑھنا ہے سلام پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سلام ایک الگ چیز ہے اور صلاحات الگ چیز ہے تو ابھی میں صرف سلام کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں دونوں کو مکس مت کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا ہے نماز میں پہلے تشہود میں بھی پڑھنا ہے اور دوسرے تشہود میں بھی پڑھنا ہے اس کے دلیل کیا ہے سنانہ سی کتاب السحب باب اعجابی تشہود حدیث نمبر ون ٹو سے ون سے ون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے السلام علی اللہ اللہ پر سلامتی ہو اللہ کا نام السلام ہے اللہ کو سلامتی ضرورت ہے نہیں اللہ کا نام السلام ہے اس مناسبت سے اللہ کا ایک نام السلام ہے سلامتی دینے والا اور دوسرا یہ ہے کہ جبریل و میکائی پر سلام ہو تو ہم ان کے لئے رحمت کی دعا کر سکتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ سلام اس طریقے سے کرو تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز میں پہلے تشہود میں اور دوسرے تشہود میں ہمیں اور آپ کو سلام پڑھنا ضروری ہے ہمیں اور آپ کے لئے ہے کہ ہم سلام پڑھیں تو اس طریقے کے جملے یہ پتا چلتا ہے کہ پہلے فرض نہیں تھے تو جب پہلے فرض نہیں تھے کوئی بھی جملہ بول دیا جاتا تھا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بھی جملے ہمیں اور آپ کو سکھائیں تو ہمیں اور آپ کو وہی جملے استعمال کرنے ہیں وہی الفاظ استعمال کرنے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں اور صحابہ نے جس کی تعلیم ہمیں دی ہے ہمیں بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا اور ان لوگوں نے ہم تک یہ باتیں پہنچائی ہے ہم اور آپ اپنی طرف سے کچھ بھی مکس نہیں کر سکتے تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نماز میں سلام پڑھنا فرض ہے واجب ہے اور یہ پہلے تشہد میں بھی ہے اور دوسرے تشہد میں بھی ہے اللہ علم بسوہ تو آپ وہ سلام کے جو قیمت ہیں ہاں وہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ کیونکہ جملے بہت سارے ہیں الفاظ بہت سارے ہیں اور آپ ایک ہی مجلس میں پوچھنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا انشاءاللہ ناظرین کے کافی قیمتی وقت ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ نماز میں ہمیں سلام پڑھنا ہے فرض ہے پہلے تشہد میں بھی اور دوسرے تشہد میں بھی بارک اللہ حافظ شیخ خانہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ حافظ دماغ کو دین کے مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ